نمشکار دوستوں جب بھی ہم کسی طاقت سٹیمینا کمجوری کو دور بھگانے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں کیول اشوگندہ اور چلاجیت کا ہی نام آتا ہے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم جانے والے ہیں کیا ہم اشوگندہ اور چلاجیت کو ایک شات پریوک کر سکتے ہیں یدی ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارے سرین میں کیا کیا فائدے ہوں گے پریوک کرنے کے دوران آپ کو کیا کیا شاہدھانیاں رکھنی چاہیے ایک ان لوگوں کو ان اوشدیوں کا بلکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے تو دوستوں سب سے پہلے اسی کیشن کا انصر دیتے ہیں کیا ان کو ایک ساتھ پریوک کر سکتے ہیں یا نہیں تو اشوگندہ ایک پرکار کا پودھا ہوتا ہے جس کی جڑوں سے پاودر نکالا جاتا ہے اور اس سے کیپسول بنتا ہے اور شلاجیت ایک پرکار کا منڈرل ہوتا ہے جو پہاڑوں کی چٹانوں سے پرابت کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا نیچر الگ ہے ایک ہربل ہے ایک جو ہے منڈرل ہے تو دونوں کو ہم آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں ایک ساتھ آپ دونوں کو ایک ساتھ بھی پریوک کر سکتے ہیں اور دونوں کے بیچ میں پندرہ بیس منٹ کا گیپ بھی رکھ سکتے ہیں اب اگر بات کریں اشوگندہ کے فائدوں کی تو اشوگندہ ہمارے دماغ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے جن لوگوں کو سٹریس رہتا ہے جن لوگوں کی یاد داست کم رہتی ہے انگزائیٹی ہے جن کو دماغ میں زیادہ سانتی نہیں رہتی ہے تو اشوگندہ کا استعمال کرنے سے آپ کے دل کو مضبوطی ملتی ہے اس کے اندر بہت اچھا کیلشم ہونے کے کارن یہ ہڈیوں اور ماسپیشیوں کو اچھا رکھتا ہے جن لوگوں کے سریر میں زیادہ تھکان رہتی ہے لو انرجی فیل کرتے ہیں وہ بھی اشوگندہ کا استعمال کریں سلاجیت ہمارے سریر کی ساتھوں دھاتوں کو اچھا رکھتا ہے داتوں کو پوشن دینے کا کام کرتا ہے پورے سریر میں اوورول طاقت کو بنائے رکھتا ہے یعنی سیکسول ویکنیس ہے کہ کسی بھی پرکار کا سیکسول ڈیسورڈر ہے تو بھی آپ سلاجیت کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر جو الگ الگ پرکار کے فائٹو کیمیکلز پائے جاتے ہیں فیولک ایسیڈ جنک کوپر آئیرن منرلز ہوتے ہیں یہ ہمارے ہارمونل بیلنس کو ٹھیک رکھتے ہیں اور ریپرڈکٹیو اورگنز کو طاقت دیتے ہیں جن لوگوں کے سریر میں نسویں کمزور ہیں جن کے سریر میں کمپن رہتا ہے وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں جو لوگ اپنی سوگر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ڈائیوٹیز کے لیے کافی فائدہ مند ہوتا ہے تو اوورول آپ کہہ سکتے ہو سلاجیت ایک بوسٹر ہے جو ہمارے سریر کو طاقت دینے کا کام کرتا ہے یہ ہے سریر کے اندر ہیموگلوبین کو بڑھاتا ہے جسے کھون کی کمی دور ہوتی ہے یہ ہے گندگی کو باہر نکالتا ہے جو بھی ہمارے سریر میں ٹوکشنز ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کا کام کرتا ہے اب بات کرتے ہیں آپ اشوگندہ اور سلاجیت کھاتے سمیں کیا کیا شاب دھانیا رکھیں تو سب سے پہلے جن لوگوں کو ہائٹ کی سمشیہ ہے بلڈ پریشر رہتا ہے کوئی بڑا اوپریشن ہوا ہے جو بھی پیگنٹ لیڈیز ہیں یا بریش فیڈنگ مدر ہیں اور چھوٹے بچے ہیں ان کو اس کا استعمال کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے یا پھر استعمال کرنے سے پہلے ایک بار ڈوکٹر کے سلاح ضرور لے لیں اس کے علاوہ آپ کو استعمال کرنے کے دوران آپ کو ماترہ کا دھیان رکھنا ہے آپ ایک ایک کیپسل سے شروعات کریں اور دھرے دھرے اس کی ماترہ کو بڑھائیں جو لوگ بہت زیادہ کمجور ہیں اور جو اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں وہ ایک بار وید کی سلاح بھی لے سکتے ہیں جس سے آپ کو اپنے سریر کے انصار ماترہ اور ڈوز بتائے جائے گی تو یہ تھا آج کا ویڈیو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو جاننے کو ملا ان دونوں عوشتیوں کے کیا کیا فائدے ہیں یعنی آپ طاقت، ٹرینٹ، وائگر، ٹیمینا اور کمجوری کو دور کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہوں گے استعمال کرنے کا طریقہ کی بات کریں تو آپ اس کو گرم دودھ یا گنگونے پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں ایک ساتھ بھی لے سکتے ہیں یا پھر گیپ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں تو یہ دی آپ ان دونوں کو خریدنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ ڈسکرپشن میں دیئے گے لنک پر کلک کر کے خرید سکتے ہیں میں نے ان کا الگ الگ ریویو بھی کیا ہوا ہے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں ان کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا موسیقی